السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر سورہ معیدہ آیہ نمبر 3 سورہ معیدہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے حلال اور حرام کو حرام جانو کیونکہ یہ آخری کمپلیٹ صورت ہے اور اس میں بہت سرے حلال اور حرام کے احکامات ہیں جیسے آج کی جو ہماری آیت ہے کہ وہ اسی پر ریپینڈ رہے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حرام کیا اور کیا حلال کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر الله وما اہل لغیر الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطیحة وما اكل السبوء الا ما ذکیتم وما زبها على النسب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم وخشعون اليوم اکملت لکم دینكم واتممت عليكم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في محمسة غیر متجانف لإثمهم فإن اللہ غفور رحیم حرمت حرام کیا گیا علیکم تمبر الميتة مردار والدم اور خون واللحم اور گوشت الخنزیر خنزیر کا وما اور جو احلہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ واسط غیر اللہ کے بح اس پر والمنخنقہ اور یکے گلہ گھٹ کر مرنے والا والموقوزہ اور چوٹ سے مارا جانے والا والمتردیہ اور اوپر سے گر کر مرنے والا والنتیحہ اور ٹکر کھا کر مرنے والا وما اور جو اکلہ اسے کھالے السبوء درندے اللہ مگر ما جو زدقی تم انجام کو پہنچا دیا تم نے وما اور جو زبیحہ الاننسب زبیحہ وہ جو زبا کیا گیا الہ اوپر اننسب اسطحانوں کے جو اسطحان ہوتے ہیں جہاں دیوی دیوتا یا پھر کچھ پیروں فقیروں کے نام سے یا ولیوں کے نام سے جہاں پر کوئی سپیشل جگہ ہوتی ہے اسطحان وان اور یہ کہ تستقسم تم تقسیم کرو بالازلام ساتھ پیروں کے ذالکم وہ فسق نافرمانی ہیں الیوم آج یعیسی مایوس ہو گئے اللہ دینہ جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے من دینکم دین سے تمہارے فلا تونا تقشوہم تم ڈروں ان سے وخشونی اور تم ڈروں مجھ سے الیوم آج اکمل تو مکمل کر دیا میں نے لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو و اتمم تو اور پوری کر دی میں نے علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت و ردیتو اور پسند کیا میں نے یا راضی ہو گیا میں لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دیناً بطور دین کے فمن تو جو اترر وہ مجبور کیا گیا فی مخمسہ بھوک میں غیرناکے متجانف مائل ہونے والا ہو لئی اسم گناہ کے لیے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور بار بار رحم پر مانے والا ہے اس کا روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تم پر حرام کیا گیا مردار خون سوور کا گوشت وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زباہ کیا گیا ہو وہ جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر زباہ کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر زباہ کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لئے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو یعنی جو تیر ہوتے ہیں پانسے اور کیا کہیں گے اس کو تو یہ سارے افعال یہ سب افعال فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈروں بلکہ مجھ سے ڈروں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر آیت کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کی گلہ کی طرف اس کا ارادہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل آئے ہیں یہاں پر جیسے حرمت تو بہت آسان لفظ ہے جو حرام کیا گیا علیکم تب مئیتہ مردار تو مردار کوئی بھی چیز ہے وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے و الدم اور خون تو بہتاوہ خون ہمارے لئے منعہ ناجائز ہے لیکن اگر جیسے ہڈی میں لگا ہوا خون رہ گیا ہو اور وہ پکنے میں آ گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے و اللہ خنزیر اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر خنزیر کا نام لیا ہے تمام تانوروں میں سے کیونکہ اہل کتاب نے اس کو اپنے لئے حلال کر لیا تھا لہذا یہاں خاص طور سے ہمیں بتائے گئے کہ خنزیر تمہارے لئے حلال نہیں ہے اسپیشلی پھر وہ جانور والمنخانیقہ جو گلہ گھٹ کر یا پھر والموقوزہ جو چوٹ کھا کر سخت چوٹ کو یا سخت چوٹ لگنے کے لئے یہ لفظ آتا ہے اور وقضہ اس کا روٹ ہے واؤ قاف زال والمتردیتہ کسی نے چوٹی پر شکار کیا ہو اور وہ گد کر مر جائے را یعنی واپس لڑ جانا را دال دال بھی اس کا روٹ بتائے گئے اور کچھ لوگ اس کا را دال یا بھی روٹ بتاتے ہیں لیکن را دال رد کر دینا ہم کہتے ہیں جو چک کر دینا جو اوپر سے چوٹ کھا کر گرا ہو یہ بلندی سے گر کر مرا ہو تو را دال دال لکھے اور بریکٹ میں را دال یا بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ وانتیہ نون توہ اس کا روٹ ہے کہ ٹکر کھا کر اور پھر یا پھر وہ ما اکل ایسا وہ جس کو کسی دریندے نے کھایا ہو اللہ ما زکیتو اللہ کہ تم نے اس کو حلال کر لیا ہو یا زباہ کر لیا ہو زکیتو مطلب پاک کر لیا ہو یا اپنے کام کا بنا لیا ہو جنہیں تم نے زباہ کر لیا ہو کوئی جانور زندہ تھا اور اس کی دم ہلتی ہے آنکھوں میں کچھ حرکت باقی ہے یا وہ ٹانگیں ہلا یا پھڑ پھڑائے تو مطلب ابھی وہ زندہ ہے تو تم اس کو زباہ کر سکتے ہو اگر چاہے اس کو کسی دریندے بھی مارا ہو تو زکی پورے انجام کو پہنچا دینا یعنی زبیحہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص جگہ ہے جہاں سے زباہ کیا جاتا ہے یہ گلہ کاٹا جاتا ہے اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ کام کرتا رہتا ہے جانور کا اور خون پورا باہر نکل جاتا ہے تو گلہ گھٹ کر وہ بھی نہیں ہے ٹکر کھا کر وہ بھی نہیں ہے یہاں جو منخنقہ جو آیا تھا جو گلہ گھٹ کر مر جائے ایکشلی مخنقہ عربی زبان میں گلو بند کو کہتے ہیں جو ٹوکر ہوتا ہے نا ہماری ہاں جو بلکل گلے سے لگ کر جو ہار ہوتا ہے اس کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خانون قاف اس کا روٹ ہے گلہ گھٹ کر مرنا اور کسی آستانے پر زبانہ کیا رہ ہو وَمَذُو بِهَا عَلَى النُّصُب آستانے ولی اللہ کے مزار کسی پیر کی خوشنودی کے لئے یا کسی سپیشل جگہ کو متبرک سمجھنا جیسے کہ جہاں مینہ میں ہم قربانیاں کرتے ہیں حج کے موقع پر تو کسی ایسی جگہ کو مبارک سمجھنا اور ان جگہوں پر زباہ کرنا وہ بھی منع ہے اور تستق سے متقسیم سے حصہ یعنی قسمت معلوم کرنا اپنی قسمت معلوم کرنا یہ آجاتا ہے اس میں اور ازلام یہ پانسو یعنی تیر ہوا کرتے تھے جس سے وہ یعنی ایک کوئی برطن لیتے تھے اس میں تین تیر ڈالتے تھے اس پر ایک پر لکھا ہوتا تھا کرنا ہے دوسرے پر لکھا ہوتا تھا نہیں کرنا اور تیسرے پر خالی ہوتا تھا تو وہ لوگ بار بار ڈالتے رہتے تھے جب تک کہ اپنی مطلب کا تیر نہ آئے یعنی کرنا ہے نہ کرنا ہے بہرحال تو خاص جگہوں پر جا کر جانور کو لے جانا اور زبا کرنا کسی کی قبروں پر لے جانا یہ کسی کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس جگہ کو مبارک سمجھنا یہ تمام جگہوں پر زبا کرنا میں نہ ہے کسی انسان کے نام کس سے کرنا اس کو بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خرمت سے شروعات کی گئی ہے خرمت حرام کیا گیا تم پر آپ دیکھیں کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اپنے پاس رکھا ہے کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرے یہ اپنی مرضی چلائے ٹھیک ہے تو حلال خرمت حرام کیا گیا تم پر تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہم پر جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں سرسر ہمارا اپنا فائدہ اور ہمارا اپنا بھلا ہے اس میں ہم کو ہی نقصان سے بچائے گیا ہے جو چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں ہمارے روح کے لئے ہمارے جسم کے لئے ہمارے انوارمنٹ کے لئے ہمارے آس پاس کے ماحول کے لئے تو جو چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ضرر رسہ ہیں حامفل ہیں وہ ہمارے لئے منا کر دی گئی ہیں الحمدلہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں تو جب خالق انہیں بنانے والے نے پیدا کرنے والے نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ میری مخلوق کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے ہمارے لئے ایسا ماحول کریئٹ کیا ایسی دنیا بنائی جہاں پر پانی ہے اکسیجن ہے درخت ہیں پہاڑ ہیں اور ایک زندگی ہے جہاں پر تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے بندوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں تو اسی لئے جو حلال اور حرام ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے این مطابق ہمارے جو فائدے اور نقصان ہیں اس وجہ سے ان کو حلال اور حرام کیا ہے تو کسی انسان کو یہ جائز نہیں اس کے لئے کہ وہ اپنی مرضی چلائے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لئے حلال ٹھہرائے یہ کھلن کھلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اور دوسری ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر تو چند جانوروں کے نام دیئے گئے ہیں ایسے جاندار جو شکار کرتے ہوں یہاں پر مویشی جانوروں کی بات نہیں ہے یہاں پر وہ جاندار ہیں جو شکار کرتے ہیں وہ دریندے یا جانور یا پریندے کیونکہ بعض ہے اور بھی بہت سرے ایسے ہیں شکرہ جو ہوتا ہے اور بھی ایسے پریندے ہیں جو دوسرے جانوروں کو یا کوئی کوئی انسانوں کو بھی کھاتے ہیں جیسے شیئر ہے وہ کسی کی تخصیص نہیں کرتا کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے تو بہرحال یہاں پر حرام کیا گیا ہے تم پر تو یہ جو حلال اور حرام کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہمارے لئے جو چیزیں حلال کی گئیں الحمدلہ سے ہمارے لئے بہت فائدے ہیں اور اسی پرسنٹ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اسی نائنٹی بلکہ نووت پرسنٹ چیزیں ہمارے لئے حلال کی گئی ہیں صرف چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں جو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں زیادہ نہیں ہیں اور اس میں صرح صرح ہمارا اپنا فائدہ ہے ہمارا اپنا بھلا ہے تو ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے ناؤزب بلہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم پر حرام کر دی کیوں کتنی مشکل ہے ارے اللہ یہاں تو زبیحہ نہیں مل رہا ہے ہم یہ نہیں کھا سکتے ہم وہ نہیں کھا سکتے بسم اللہ کہے کہ کھا لو نہیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ بسم اللہ کہے کہ کھائی نہیں سکتے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے آپ جو حرام ہیں ایون کسی آستانے پر کٹا ہوا جانور ہے زباہ کیا ہوا جانور ہے وہ بھی ہے بھلے اس پر اللہ کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو لیکن کسی سپیشل آستانے پر جا کر اور اس کو زباہ کیا گیا ہو تو کونسپٹ تو چینج ہو گیا نا یعنی آپ کا توقل جو اللہ تعالی کی ذات پر ہونا تھا وہ بدل گیا تو اس میں وہ بھی حرام ہیں تو اس نے حلال اور حرام کو جاننا یہ میری اور آپ کی اور ہم سب کے ذمہ داری ہے اور بچپن سے اس کی تعلیم ہمیں سب جگر دینی جائے گا کہ ہم اتفاق ایسا ہے کہ ہم ایسی کنٹری میں لیتے ہیں جہاں پر ہندوستان میں وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ وہاں اسکول میں حلال اور حرام نہیں بتایا جاتا یہ تو ہماری اپنی پرسنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سب کو آگاہ کریں اس کو بتائیں تو بہرحال اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کر دیئے گئے اور اس نے مردار کو ہمارے لیے حرام قرار دیا اور آپ دیکھیں کہ یہی سے پھر ہمیں حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مردار حرام ہیں جو مرہ ہوا جانور ہیں وہ حرام نہیں کھا سکتا لیکن دو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں چاہے وہ مردار ہی کیوں نہ ہو کونسی دو چیزیں ہیں وہ قرآن کو ہم حدیث کے بغر سمجھ نہیں سکتے کوئی بتائے گا کہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالی نے حلال کیا جی مچھلی ہے ویری گوڈ ماشاء اللہ اور ٹڈڈی جو جنگلوں میں ہوتی ہے مچھلی اور ٹڈڈی دو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور خون لیکن بہتاوہ خون ہمارے لیے ناجائز ہے حرام ہے لیکن جو جمع ہوا خون ہے جیسے تلی جو جانور کی ہوتی ہے کلیجی اور تلی اگر دیکھا جائے تو وہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن بہتاوہ خون ہمارے لیے ناجائز ہے اب دیکھیں کہ اس لیے قرآن اور صحیح سنت یہ دونوں مل کر شریعت بناتی ہے اور یہ حلال اور حرام کی حکام بھی یہ شریعت رسول اللہ سے بھی ہم کو ملتے ہیں یعنی کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کی تو جو حرام چیزیں ہیں وہ مان لیں گے لیکن حدیث کی چیزوں کو نہیں مانیں گے ایک شریعت وہ دیکھا رہے تو اللہ کی رسول کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے حکم بیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی ہم کو تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے کہ مچھلی اور ٹڈڈی یعنی سمندر کا جانور تمہارے لئے جاندر تمہارے لئے حلال ہے اب سمندر میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اب پلیز یہ بہت سرے بیچ میں سوالات آ رہے تھے کہ جھینگیں یعنی پراؤنس ہوتے ہیں اور اس کو شاید اور بھی ایک نام کہتے ہیں نا اس کو جھینگوں کے لئے ایک اور بھی نام آتا ہے اب یاد نہیں آ رہا ہے مجھے سمندر میں جو بھی جی شرم رزاک اللہ خیلن شرم بھی ہمارے لئے یعنی سمندر میں جو بھی جاندر ہے وہ ہمارے لئے حلال ہے ٹھیک ہے ایک ایک الگ الگ سے نام نہیں لے سکنا جی بالکل جو بھی جاندر ہے سمندر میں لابسٹر ہے سب ہمارے لئے جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمندر کا جاندر آپ نے فرمائے کہ حلال ہے تو سمندر میں سارے جتنے آتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لئے حلال ہیں تو بہرحال اس سے پتہ چلتے ہیں کہ حدیث ہمارے لئے اگر صحیح حدیث ہے تو وہ ہمارے لئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور وہ اس کو بھی ماننا ضروری ہے جیسے کہ قرآن میں آتے ہیں کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے لیکن حدیث ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ اور کون دو لوگوں کو جمع نہیں کیا رہا سکتا ایک نکاح میں دو بہنیں تو ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی جی پھوپی بھتی جی اور خالہ بھان جی نہیں کزن سسٹرز تو ہو سکتے ہیں بڑے بھا کی بیٹی ہے تو ہو سکتی ہے لیکن چچا کی بیٹی ہے تایا کی بیٹی وہ جمع ہو سکتی ایک نکاح میں دو بہنیں لیکن سگی بہنیں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اور اسی طرح سے خالہ بھان جی بھی جمع نہیں ہو سکتی تو یہ حدیث سے پتا چلتے ہیں میں قرآن نہیں ہمیں بتاتا قرآن صرف دو بہنوں کو ہمیں بتاتا لیکن حدیث ہمیں یہ ایکسٹر چیزیں دیتی ہے تو اس سے پھر پتا چلا ہے کہ حدیث بھی شریعت بناتی ہے اور حدیث میں بھی ہم کو حلال اور احرام کے احکامات ملتے ہیں تو جیسے قرآن میں حرام ہے ایسے ہی حدیث میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں اور جیسے قرآن میں کچھ چیزوں کو ہمارے لئے حلال قرار دیا گئے تو اسی طرح سے حدیث میں بھی حلال قرار دیا گیا تو اس کو ہمیں ماننا ضروری ہے تو یہاں پر حرام کیا گیا ہے تم پر مردار تو جو بھی مراوہ جانور ہے وہ ہمارے لئے حرام ہیں جو طبعی موت مر گیا ہو اب چاہے وہ کتنا بھی سستے میں ملے آپ اس کو زبا کر کے نہیں کھا سکتے پھر خون یعنی جس کو زبا کرتے خون ہم جانتے کہ زبا کرتے ہو خون بہ جاتا ہے لیکن اگر چھوٹا سا کچھ خون ہڈی کو لگا رہے گے تو وہ کوئی حج نہیں ہے لیکن یہاں پر بہتے ہوئے خون کی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ دوسری طرف ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بہتا ہو خون اور خنزیر کا گوشت اور خنزیر کے گوشت میں تمام چیزیں شامل ہیں اس کا ہر پورے کا پورا وجود ہی ناپاک ہے تمام اجزاء شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ناپاک دریندوں میں سے خنزیر کو اسپیشلی یہاں پر نام لے کر بتایا ہے کیونکہ اہلے کتاب نے اس کو حلال کر لیا تھا اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام فکارا جائے یعنی بتوں یا اولیاء یا فرشتوں کا یا پھر ستاروں سورج کے نام پر مخلوق کا نام لیا گیا یا کوئی بھی اس کو زبا کرتے وقت جیسے زبا کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ چیز اسے پاک کر دیتی اسی طرح غیر اللہ کا نام لینا وہ ناپا کر دیتا ہے زبیحہ کوئین اس کے معنی کے اعتبار سے کیونکہ یہ شرک میں آ جائے گا اور والمنخنقہ جو جانور کا گلہ گھٹ گیا ہو تو وہ بھی مرا ہوا جانور ہے جس کو ہاتھ سے رسے سے کسی تنگ چیز میں اس کا سر داخل کر کے جہاں سے نکلا ممکن نہ ہو اس کا گلہ گھوٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہو پھر وہ جو چوٹ لک کر مجھ جائے اس مرے بھی جانور کو کہتے ہیں موقعزہ جو لاتھی پتھر یا لکڑی وغیرے کی ضرب سے مرا ہو یا اس پر قصدن یا بغیر ارادے کے دیوار وغیرے گر گئی ہو والمتردیا جو گر کر مر جائے یعنی جو بلند جگہ یا پہاڑ یہ کسی چھت سے گر کر مر گیا ہو اور نتیہ اس مرے بھی جانور کو کہتے ہیں جسے کسی دوستے جانور نے سنگ مار کر ہلاک کر دیا اور یا پھر وما اکل سبو جسے بھیڑیے شیر چیتے یا کسی شکاری پرندے وغیرہ نے پھاڑ کھایا ہو اگر درندے کے پھاڑ کھانے سے جانور مر جائے تو یہ حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ما زکے تم اگر اس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو جیسے کوئی جانور پھڑ پھا رہا ہو ابھی زندہ ہو ابھی مرا نہیں ہو اور کہیں سے گر گیا ہو اوپر یا اس کو چوٹ لگی ہو تو اگر اس کے 90% فرعظہ باقی ہیں اور اس کو کہیں کچھ ایسی چوٹ نہیں لگی کہ پورے ڈیمیج ہو گئے ہیں تو وہ پھڑ پھڑاتا ہو آپ کو نظر آرہا تو اس کو اگر آپ اسی وقت زباہ کر لیتے ہیں بسم اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو پھر وہ جانور آپ کے لئے حلال ہو جائے گا لیکن اگر اس میں سے بہت سارے آزہ اس کے جانور نے خود کھا لیا ہو اور اس میں زندگی کے آثار ہی باقی نہ ہو تو پھر وہ آپ کے لئے یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہو سکتا اور یہ جو زباہ کا طریقہ ہے یہ اتنا بہترین طریقہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون پوری طرح سے جسم سے نکل جاتا ہے تو حلال کیا چیز ہو یہ جائز طریقہ کیا ہوگا کہ زباہ کا مطلب ہی ہے جیسے کہ زکاة استلاحی معنی ہے اور زباہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حلق کا اتنا حصہ یعنی مخصوص جگہ سے حلق پر چھوری چلانا یعنی خاص جگہ سے گلہ کاٹا جاتا ہے دماغ کام کرتا ہے خون پورا باہر نکل جاتا ہے یہ تقریباً پین لیس طریقہ ہے کہا جاتا ہے تجربہ بھی کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا اور جس میں جانور کا خون سارا کسارا رہ جاتا ہے اندر ہی جسم میں وہ جلدی مر گیا اور ایک جانور جس کو زباہ کیا گیا اس کا خون پورا نکلتا رہا ہے یعنی دماغ تو سن ہو جاتا ہے یعنی ایسی نین ہو جاتی ہے تاریس کے اوپر لیکن خون نکلتا رہتا ہے تو ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا جس میں جانور کا خون سارا رہ جاتا ہے وہ جلدی مر بھی گیا اور پھر اس میں خون بھی باقی رہ گیا جس سے بہت سریک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آج کل کچھ لوگ انہیں جھٹکے کا گوشت یہ جھٹکہ دینا بھی نکالا ہے تو یہ الانی ہی ہمارے ہیں پر اسلام میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو مرسی کیلنگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جانور کو اچانک مار دوتا کہ اس کو تکلیف نہ ہو جو جانوروں کے بہت فیور میں ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ لوگ کسی بھی چلین پر ان کو بھی مارنا نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی جانور کو ایک لیا گیا بطور ایک تجربے کے اس کو ہتوڑے سے مارا گیا تو وہ جلدی مر گیا تو بعد میں پھر ان لوگوں کا انتظام کیا گیا چیک کرنے کے لیے جس میں جانور گہری نین میں چلا جاتا ہے اور دل دھڑک رہا تھا دل میں ارتیاج بھی پیدا ہوئی جھٹکا جو کہتے ہیں وہ اور اگر اسلامی طریقے سے دبا کیا گیا تو اس پر بھی ریسرچ کی گئی پہلے تین سیکنڈ کے دوران کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا جانور کو اور اس کے بعد وہ گہری نین میں چلا جیا اور اس کا دل دھڑک رہا تھا آپ دیکھیں کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب بچپن میں قربانی ہو کر گوشت بڑے بڑے پیسے سلا کر ڈالے جاتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوشت پھڑکتا رہتا ہے گوشت میں سے آپ کو کچھ حرکت نظر آتی ہے بہت دیر تک کے تو اسلامی طریقے سے زبا کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ خون کا ایک ایک قطرہ باہر آ جاتا ہے جانور کے جسم میں کوئی خون باقی نہیں رہتا اور ساری بیماریاں کا حدد ہے وہ خون سے ہی ہوتی ہے تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا صحیح طریقہ ہم کو بتایا ہے تو حلق کا اتنا حصہ کاٹنا ہے جس سے جسم کے خون سے خون اچھی طرح خارج ہو جائے کیونکہ جھٹکہ دینے سے گلگ ہنٹنے سے یہ کسی اور طریقے سے جانور کو حلق کرنے سے نقصانی ہوتا ہے کہ خون کا اکثر حصہ جسم کے اندر رک جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور زبا کرنے کے صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے رگرک کا خون کھنچ کر بہار آ جاتا ہے اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے بلکل صاف ہو جاتا ہے تو خون کے تعلق سے ہم پڑھ چکے کہ خون حرام ہے لہٰذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ خون اس سے جدہ ہو جائے تو اسے کیوں خون کو حرام کرا دیا گیا کہ یہ جائز نہیں تو اس لئے زبا کیا جاتا ہے جانور تاکہ اس کے خون کا ایک ایک حصہ ایک ایک بوند باہر نکل جائے اور یہ اسی طریقے پر ہوگا جب آپ نے اس کو صحیح طریقے سے زبا کیا ہوگا اسلامی طریقے سے زبا کرنا اب بہت سالے لوگ اس کے اوپر پھر سوالات بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہم فورین کنٹری میں ہیں تو آپ کیا کریں کتنی مشکل ہے حلال جانور دھوننا یا گوشت دھوننا لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان اگر ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے الحمدلہ یا کہنے تو صبر بھی کر سکتے ہیں کئی لڑکی ایسے ہیں کہ حلال اگر گوشت نہیں ملتا ہے یا جو بھی حلال چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ دال اور سبزی پر گزارہ کرتے ہیں لیکن وہ ایک حرام چیز کو اپنے لئے حلال نہیں کر لیتے بسم اللہ کہہ کر یہ بسم اللہ کب کہنا ہے آپ دیکھیں جو بسم اللہ کہہ کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ کب ہے کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ وہ زبا کیا گیا تھا یا آپ شک میں تھے کہ اہل کتاب نے اس کو زبا کیا ہے اور اہل کتاب زبا کرتے ہیں پہلے تو کرتے تھے لیکن آج کے دور میں تو وہ جھٹکا دے کر ہی مارتے ہیں لہذا بہت دیکھنا ہے لیکن کہا رہا ہے کہ جو ایکچول یہود ہیں ابھی بھی اور ایکچول جو نصارہ ہیں جن کے پاس کچھ تعلیمت باقی ہیں وہ کبھی بھی جھٹکا دیا وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ ابھی بھی زبا ہی کرتے ہیں اسلامی طریقے پر اور اللہ کا نام ہی لیتے ہیں اس کے پر اسپیشلی یہود اللہ کا نام لے کر زبا کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثر علماء کے نزدیک اس میں جو اختلاف ہے کہ اگر کوئی جانور گر کر کہیں سے مرا ہے اور ابھی مرا نہیں اس میں زندگی کے آثار باقی ہے تو اس کو زبا کر لیا جائے تیکھنے زبا کرنے کے طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ خون پورا نکل جائے گا لیکن وہ جانور مر چکا ہو اور پھر اس کو آپ زبا کر کے کھا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا بلکل بھی کیونکہ وہ تو اب مر چکا ہے اس کا خون کیسے پھر باہر نکلے گا اندر سے وہ تو اندر ہی واقعی رہے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا اور بسم اللہ کہے کہ آپ ہر چیز نہیں کھا سکتے وہ تو پھر نوز بلہ لوگ یہ بھی کہیں کہ چاہ خنزیر کا گوشت آئے سامنے کھالو بسم اللہ کہے کہ حلال ہو گئے ہمارے تو نہیں جو حرام ہیں وہ حرام ہیں ہمارے خود کے کہنے سے یہ ہمارے خود کے نقطہ نظر سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے کہ وہ منذبی حالا نصب اور جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نصب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اس میں وہ تمام جگہیں آ جاتی ہیں سارے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے یا لوگوں نے اس جگہ کو مخصوص کا رکھا ہو خوزب تو وہاں کوئی مورت کوئی مورتی نہ ہو کوئی پتھر و لکڑی کی مورتی نہ ہو لیکن اس کو اس جگہ کو مبارک سمجھا جاتا ہو یا کوئی خاص اس کو اہمیت دی جاتی ہو اسے ہم لوگ آستانہ کہتے ہیں استان جو کسی وزرگ یا دیوتا سے یہ کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو تو یہ چیز ہمارے لئے منع کی گئی ہے کہ کسی آستانے پر بھی زبا نہ کیا جائے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر اس کو زبا کرنے بھی قسم میں آ جائے گا شرک کی ایک قسم ہو جائے گی تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے تو بہرحال یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہلت اور حرمت کے معاملے میں اللہ تعالی نے خود ہمارے لئے احکامات نازل کیے ہیں اور اصل میں جو حلال چیزیں ہیں اس کا انسان کی زندگی پر اس کی اخلاق پر بہت اثر پڑتا ہے جب وہ حلال چیزوں کو استعمال کرے گا تو ظاہر سے بات ہے اس کا اس کے اخلاق پر اس کی روح پر اثر پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی نے جو بھی جیزیں حلال کی ہیں وہ لازمان اور یقینا ہمارے لئے بہتر ثابت ہوں گی اور طبی لحاظ سے بھی یعنی میڈیکلی بھی اس کا ہم پر اچھا اثر پڑے گا کیونکہ انسانی جسم پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں اس کے لئے کچھ مذہب ہوتی ہیں تو اگر آتھیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر ابھی تک زہر کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا سنکھیا کو نہیں کہا گیا کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے تو خود سے جان لینا حرام ہے لیکن ایکچولی یہاں پر پہلے ان چیزوں کی بات لائی گئی ہے جو انسان کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کا اس کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے تو بہر حال اللہ تعالی نے ہمارے لئے کچھ چیزیں حلال کی ہیں کچھ حرام کی ہیں تو اس سے ہمارے اخلاق بھی سمر سکتے ہیں اور ہماری روح بھی پاکیزہ ہو سکتی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض وقت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ذہن کی خباست کی وجہ سے حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہر بس سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے ہم ہر جس کو عقل سے اور دماغ سے نہیں سمجھ سکتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پردے غیب سے تعلق رکھتی ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال کی ہے تو اس میں یقیناً ہمارے لئے فائدہ ہوگا بظاہر ہم کو نظر نہ آ رہا ہو اور اگر اللہ تعالی نے حرام کی تو یقیناً اس میں ہمارے لئے فائدہ ہوگا بظاہر ہم کو نظر نہ آ رہا ہو آپ دیکھیں کہ اس سے بتجب دے گے جو اللہ تعالی کا حکم ہے وہی کرنا ہے نہ کہ اپنی خود کی بات ماننی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہم اگلی آیت میں ہی لے لیں گے تو بہتر ہے انشاءاللہ کہ وہ جانور جو اپنے مالک کے لئے شکار کرے تو اس کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑا جا سکتا ہے اور پھر آستانے اور قسمت کے تیروں کے ذریعے سے تمہیں معلوم کرو تو وہ بھی منع ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ قربان کرے گا پھر وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے فلا فلا مقام پر ایک اونٹ زبا کرنے کی منت مانی تھی آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو لوگ نے کہا نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرقوں کی عیدوں میں سے کوئی عید میلہ اوٹس وغیرہ تو نہیں لگتا تھا لوگ نے کہا کہ نہیں تو آپ نے اس سے شخص سے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سپیشل ایسے آستانے جہاں پر کوئی شرقی عقضہ جس کی وجہ سے جڑا ہوا اور اعتقاد ہو تو وہ منع ہیں اور عربوں کے ہاں فالگری کا رواج تو آپ جانتے ہوں گے یعنی جو ازلام کی بات کی گئی ہے اور اس کو نافرمانی کے کام کہا گیا ہے عائشہ رضی انہاں یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جاسم نے آپ کا تعاقب کرنا چاہا سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دڑایا تاکہ جلدہ جلدہ انہیں جا پکنوں جب میں ان کے قلی پہنچ گئے تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچا یہ نہ پہنچا ہوں مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہ تھی تاہم میں اپنے بھوڑے پر سوار ہو گئے اور فال کی کوئی پروانہ کی اور ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پتہ مکہ کے موقع پر جب آپ نے کعبہ کے اندر تصویریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا ان کے ہاتھوں میں تیر تھے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی یہ صحیح وخالی کے حدیث ہے اسی کے پتہ جبتا ہے کہ یہ قسمت معلوم کرنا یا کسی ذریعے سے معلوم کرنا کہ یہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اس کے لئے حمل نے استخارہ عطا کیا ہم کو الحمدللہ کہ تم یہ پانسو کے ذریعے سے قسمت مت معلوم کرو یعنی تمہیں تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور یہ تصق سے مجھو آتا ہے اس تصقام اس کی معنی ہے کہ جو تمہارے مقسم اور مقدر میں ہے اسے طلب کرنا جاہلیت کے زمانے میں تین تیر ہوتے تھے جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک پر لکھا ہوتا تھا یہ کام کر دوسرے پر یہ کام نہ کر اور تیس طرح خالی ہوتا تھا اور وہ لوگ بار بار پھر اسی کو دیکھ کر کرتے رہتے تھے تو بہرحال اس طرح سے چیزیں معلوم کرنا یہ منع ہے اور جائز نہیں ہے اور اس کے بدلے میں الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں استخارے کا حکم دیا ہے اور حدیث سے بھی استخارے کی تاکید ہم کو ملتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آج کل جتنے بھی جو مستقبل کے حال بتانے والی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز ہیں ساری چیزیں ناجائز ہیں اور اس کو فسق کہا گیا ہے جو لفظ آیا ہے کہ یہ نافرمانی کے کام ہیں ذالکم فسق یہ سارے نافرمانی کے کام ہیں تو اس سے پھر کیا پتا چلا کہ فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر آجانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جانا یہ فسق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کر جانا اب جو بھی چیزوں میں سے کام کریں گے وہ فسق میں آجائے گا نافرمانی میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مو موڑنے کے معنوں میں آجائے گا تو وہ منع کیا گیا ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حصل میں مجھے تو لگتا ہے ہمیشہ کہ ہم آستانوں پر نہ بھی جائیں لیکن جو کنسپٹ ہے ہمارے ہم پر کہ جب کسی دلہ دلہن کو بٹھاتے ہیں اس کے پر بیل ڈالتے ہیں بیل ڈالنے پتہ نہیں اور سٹیٹس میں کیا کہا جاتے ہیں مہاراش میں تو بیل ڈالنے کے دس کو کہ بلہ ٹال دیں جسے بیل ہیں وہ کی بلہ ٹالنے کے معنوں میں آتا ہے واللہ عالم ابھی کلک ہوا ہے کہ بیل بلہ سے بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم تو ایسا سر کے اوپر سے پیسے گھوماتے ہیں وارتے ہیں پیسے اس طرح سے اور پھر کسی غریب کو دیتے ہیں اور اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں وہ پیسوں کو کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے سمجھتے کہ ساری بنایاں اسی پیسے کچھ مٹ گئی ہیں ایسا نہیں ہے حالانکہ تو یہ جو وارن ہے یہ بھی ہندووں کا طریقہ ہے دیکھ رہے تو وہ لوگ اسی طرح سے یا تو آرتی بھی اتارتے تھے یا جو بھی کرتے تھے پہلے یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو کبھی بھی دلہ دلہن کو اس طرح سے بٹھا کر پھر بلیک مرفض زبا کی جاتی ہے دلہن کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے یا پھر کالا بکرہ زبا کی عادت ہے گھرم سے دلہے کے نکلنے سے پہلے یا دلہن کے آنے سے پہلے تو یہ کیا چیز حصل میں رکھ رہے تو یہ سارے نون مسلم کے توہم پرستانہ رواج ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں سیم ان کی جیسا تو کیا فرق رہا ان میں اور ہم میں تو لہٰذا یہ بلکل بھی نہ کرے یہ سب اسی میں آ جائیں گے اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں سے آ جائیں گے سارے اور مستقبل کا حال معلوم کرنا یہ تو بلکل جائز نہیں ہے تو اس کو فسق یعنی نافرمانی کے کام کہا گیا یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے مو موڑنے والا کام کہا گیا تو لہذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں اس میں صرح صرح ہمارا اپنا فائدہ ہے اور یہ تمام جو حرام چیزیں ہیں اس میں ہمارے لئے نقصان ہے اس لئے اللہ تعالی نے کوئی حرام قرار دیا یہاں پر بندوں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے اور جو بھی حرام چیزیں ہیں یہ نافرمانی کے کام ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل کر شیطان کی اطاعت میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے سب چیزیں حرام قرار دی جو اس کے لئے نقصان دے ہو سکتی تھی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہو یہاں فرماتے ہیں کہ کہ آج ناؤمید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ ہی سے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کافر شروع میں جب اسلام سب کے سامنے پیش کیا گئے تو پھر ظاہر کتنا کمزور تھا اور کتنے کم فالوورز تھے لیکن الحمدللہ مکہ سے مدینہ ہی جزت کی گئی تو آپ دیکھیں کیسے یہ گروپ بڑھتا گئے الحمدللہ اور ایک دھاگ بیٹھ گئی تھی کافروں پر یعنی صلحہ دعبیہ سے پہلے تک یہ صلحہ دعبیہ تک بھی کافر اس امید میں تھے کہ کہیں نہ کہیں سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے ہو جائے گا اور انہیں اپنی سلطور کوشش کر لی تھی اس کے لئے کہ کسی طرح اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اس دین کو نعوذب اللہ اس کے لئے رسول اللہ پر ذاتی حملے بھی کیے گئے جان لے وہ حملے اور اسلام کو بہت بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کیا ہو سکا ان کے جو بھی تدبیریں کی ساری اکارت چلی گئیں تو یہ عیسیٰ آج مایوس ہو گئے ہیں کافر اور یہ کون سا دن تک حالت ہے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس طرف شارعہ کیا گیا وہ عرفے کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمائے اور اپنے بندے اور رسول کی مدد کی اور اہل شرک کو پوری طرح سے بے یار و مددگار کر دیا حالانکہ وہ غالب تھے وہاں پر تو جب انہوں نے اسلام کا غلب اور اس کی فتح اور بالہ دستی دیکھی تو بہت سارے لوگ جو اسلام کی دشمن تھے وہ مایوس ہو گئے کہ اچھا اب نہیں ہم اسلام کو ختم کر سکتے اب یہ تو پھیل کری رہے گا جسے تھوڑے سی عرصے میں وہاں عرب میں پھیل گیا تھا تو مایوس ہو گیا کافر اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اہل ایمان سے خوف کھانے لگے ہیں انہیں دس حجرے میں جب رسول اللہ تعالیٰ نے آخری حج کیا تھا تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی تعداد تھی نا ساتھ میں اور کسی مشرق نے حج نہیں کیا اور نہ کسی نے اوریاں ہو کر حج کیا ہے بیت اللہ کا اس وقت جب رسول اللہ نے حج کیا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو مشرقین سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے مشرقین کے مقابلے میں تمہاری مدد کی ہے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کی جتنی سازشیں تھیں جتنے مکر و فریف تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے یا ان کی سازشیں سامنے آگئیں تو کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکے ہیں اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے جس کو نافذ کیا جا سکے کفار جو اب تک سمجھ جائے تھے کہ اس دین کو مٹا دیں گے وہ اب مایوس ہو چکے ہیں کہ اس کو مٹا سکیں یا تم کو پچھلے جاہلیت کی طرف واپس لٹا سکیں لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی اس دین کے حکامات اس کی جو ہدایت اس پر عمل کرتے رہو اب دیکھیں کہ کافروں کا غلبہ کب ہوتا ہے جب مسلمانوں میں کوئی بعمل باقی نہیں رہتا تو کافر غلبہ پا جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر سٹرونگ لوگ ہوں گے تقویٰ والے ہوں گے اللہ طرح کی حدود و قیود کا خیال رکھنے والے ہوں گے تو مسلمان غالب رہیں گے وہ حاکیمانہ پوزیشن میں رہیں گے تو بہرحال جب فتح مکہ کے وقت اور حدد الویدہ کے موقع پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام اور مزید بلندیوں کی طرف بڑھتا رہا اور اب کوئی ایسا پرسل نہیں تھا جو بیچ میں آ کر مضاہمت کر سکے سب ہی نے اتنے آپ ہی دم توڑ دیا سمجھے پھر اب یہاں پر وہ بہت ہی اہم آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی حج کے دن دزد الحجہ کو یا پھر نوز الحجہ کو نازل ہوئی تھی اور اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ دین تمہارے لئے مکمل کر دیا گیا بہت ہی خوبصفت آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا اب اس میں کوئی قسم کی کمی بشی باقی نہیں رہی یعنی کوئی بدت اجادت کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا جس کی کمی تھی تحاظت میں نے یہ کر دیا نہیں دین کامل ہو چکا ہے اور مکمل وے آف لائف ایک مکمل نظام ایک مکمل فکر اور عمل ایک ایسا مکمل نظام تہزیب یا ترقی اور تمدن کی راستوں کو آگے بڑھانے والا الحمدللہ ایک سیٹ اپ ایک خواہ کا ایک نقشہ بن چکا ہے جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے جس میں ہر جس کی تفصیل موجود ہے رہنمائی ہیں ہدایت ہے اور اللہ تعالی کی انہیں نعمت قرار دیا گیا اس کو دین اسلام کو تو آپ سوچے کہ آج دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو کیا ہمارا جولری والا باکس ہے وہ ہوگا نہیں یا ہمارے بڑے بڑے عالی شان گھر ہوں گے نہیں بلکہ سب سے اہم جو آج کے دور میں سرمایہ ہے وہ کیا ہے ایمان کی دولت کہ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو الحمدللہ اور اگر ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو کوئی ساری دنیا کی دولت بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا گیا اب تمہیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں اور سے اصول اپنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی اور کی رسم و رواج اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دین میں الحمدللہ ان لوگ کہتے ہیں کہ اچھا انجوائیمنٹ تو دوسری جگہ ہی مل سکتا ہے تو نہیں انجوائیمنٹ تو اصل اسلام میں ہے کہ ایون اگر وہ ہزبنڈ وائف ہیں تو کس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں اگر والدین اولاد ہیں رشتدار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائی کریں اپنی لائف کو انجوائی کریں اس طرح سے اسلام کے تحت رہتے ہوئے اسلامی احکامات کے تحت رہتے ہوئے اللہ تعالی نے ہم پر زیادہ چیزوں کی پابندیاں نہیں لگائی بہت ہی منیمم چیزیں جو ہمارے لئے منع ہیں بلکہ اکثر چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں الحمدللہ تو دین ہمارا مکمل ہو گیا اب آج اگر کوئی آکر کہتے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیئے تو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیئے یہ چیز زیادہ ہو گئی یہ چیز کم ہو گئی تو وہ ایکچولی بہت بڑی جسارت کر رہا ہے کھل لم کھل اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے فسق میں چلا گیا ہو تو الحمدللہ جو چیزیں ہیں ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی اور یہ قیامت تک کے لئے ہے اور یہ آیت کے بارے میں یہود کہا کرتے تھے کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم تو اید منا لیتے ہیں تو عمر الدین نے کہا تھے کہ ہمارے لیے بھی اید کا ہی دن تھا جب نازل ہوئی تو اسی سے غالب گمانی کیا جاتا ہے کہ یہ دس حجرے کو نازل ہوئی تھی کیونکہ دس تاریخ کو دس در حجر کو کیا ہوتا ہے اید کا دن ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم نو یومی عرفہ کو لیں تو وہ بھی بڑا دن ہے یومی عرفہ کا دن بھی بہت بڑا دن مانا جاتے تو ہو سکتا ہے اسی جس کو اید کا دن کہا گیا ہو کیونکہ اس میں کسرت سے لوگوں کی مخورت کی جاتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے تمہارا دن الحمدللہ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہتے کہ نہیں کچھ تو آج کے حالات کے لحاظ سے آج کے حالات یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ کچھ تو بھی تبدیلی آنی ضروری ہے کچھ تو بھی چینجل ہونا چاہیے آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑھیں گا ورنہ آپ تو وہیں پیچھے رہ جائیں گے تو آپ دیکھیں اسلام کبھی بھی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں ہے اسلام تو مزید ترقی دیتا ہے سب سے جدید جو دین ہیں وہ ہمارا ہی ریکھا جائے تو اور ہمیں ہر قسم کے سہولت دی گئی ہے ہمارے دین میں ہمیں کسی بات کے لئے منع نہیں کیا گیا جو جائز ہے جس میں انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے چاہے وہ ہزبین وائف ہو چاہے وہ باقی دوسرے رشتدار ہوں رشتداروں کی بھی حقوق بتا دی گئے ہزبین وائف کی بھی حقوق بتا دی گئے اور اسلامی تعلیمت کی روشنی میں آپ جتنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں کئی اور نہیں انجوائے کر سکتے تو یہاں پر دین کامل کر دیا گیا دین مکمل کر دیا گیا اب کسی کو اس میں ایکسٹر کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ چیزیں ایکسٹر ڈال سکتے ہیں نہ ہی اس میں سے کچھ کم بھی بیشی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آج کیلئے تمہارا دین کامل کر دیا گیا تمہارے لئے اور تم پر اپنی نعمت اللہ تعالی نے تمام کر دیا سبحانہ اللہ یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالی کی دیوی ہم پر واقعی میں اسلام اور ایمان آپ سوچئے کہ اگر یہ دین اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا اور ایمان نہ ہوتا ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے اندھیروں میں کیا پھر ہم جنت کے مستحق بن سکتے تھے رحاظا ہمیں کتنا اللہ تعالی کا شکر دا کرنا چاہیے تو یہاں پر تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا گیا اور تم پر نعمت تمام کر دی گئی کہانے تھے جو کعب احبار ایک بار عمر رضیانہ نے اسے کہنے لگے کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید یعنی جشن کا دن مقرر کر لیتے تو عمر رضیانہ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت رسول اللہ کہاں تشریف رکھتے تھے یہ آیت عرفے کے دن اتری اور اللہ کی قسم ہم اس وقت عرفات میں تھے اور ایک رامی نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس دن جمعہ تھے کوئی اور دن تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ موجود تھے تو لہٰذا عرفے کے دن نازل ہوئی تھے اگر ہم اس کو عظیم کریں تو عرفہ کا دن بھی بہت امپورٹنگ دی رہا ہے ہم سب جانتے ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ میں جب حج کرنے جا رہے تھے تو جابر رضی اللہ اس وقت نو سال کے تھے کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے وہ مدینہ میں رہتے حج نہیں کیا تھا جب نو سال کے تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حج کے امیر بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے حج نہیں کیا جب وہ اگلے سال رسول اللہ جانے لگے اور آپ نے اعلان فرمایا تو تب جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ چلیں گے تو بہت سلے لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے گئے تھے تو بہترحال یہاں پر دین کو مکمل کر دیا گیا اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور تم اسے چینج نہیں کر سکتے اور اللہ طرح کی کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ داخل نہیں کر سکتے نہ کچھ نہیں کہا سکتے ہیں تو بہترحال اللہ طرح کی رضی کی شریعت ہے اس کی خلاف فرضی کوئی کرے گا تو وہ نافرمانی کے کاموں میں ہوگا اور ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے پس اگر کوئی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے اور اس کو بھوک بھی لگ رہی ہو لیکن گناہ پر اس کا دل آمدہ نہ ہو بلکہ اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ کچھ کھانا چاہتا ہو تو اس کے لئے پھر یہی بعض وقت جو حرام چیزیں وہ حلال ہو جاتی ہیں لیکن اس میں بھی شرائط ہے کہ آپ کی نیت اللہ طرح کی نافرمانی کی نہ ہو اور آپ کی دھونے کے باوجود بھی یہ آپ کو آس پاس کوئی حلال فوڈ نہیں ملا اس صورت میں مجبور ہو کر کوئی کھا سکتا ہے اگر بھائیز ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری کہ انہی چیزوں کی طرف جائے جائے بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں اس کی کیا پتہ چلا کہ تمہارے لئے اب دین مکامل ہو گئے تمہیں اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے لیکن مجبوری میں اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہیں اللہ تعالی کی حدود کو مجبوری کی وجہ سے کروس کرنا پڑ رہا ہے تو تمہاری نیت دیکھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا تھی تم اپنی جان بچانا چاہتے تھے یا پھر تم اپنی مرضی اپنی خوشیات پر چلنا چاہتے تھے تو کچھ لوگوں کو چھوٹ ہیں جو مجبور کر دیئے گئے ہوں بھوک کی وجہ سے نہ کہ گناہ کی طرف ان کا ارادہ ہو تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اگر وہ اپنی جان بچانے کے لئے کچھ کھا لیتے ہیں واللہ عالم تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں انشاءاللہ اور آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے اباحت جس کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تو اس کا نام لے کر بتا دیا گیا لیکن زیادہ تک چیزیں کیا ہیں وہ حلال ہی ہیں حرام نہیں ہیں جن چیزوں کے پر میں خاموشی اختیار کی گئی تو وہ حلال ہی ہیں سمجھے حرام نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز کی اثر اباحت ہے اباحت مطلب مباہ ہونا جیسے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں اس کی ہلت بتائے گئی خرمت اور ہلت بتائے گئی تو ایک عظیم شان ہمیں اصول دیا گیا جیسے فکرین زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے یعنی مباہ ہونا اور اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء دو شرطوں کے ساتھ تمہارے لئے حلال ہیں ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور ساف ستری ہو دندی سڑی ہوئی باسی اور بدبودار نہ ہو دوسرے یہ کہ اس کے تعلق سے شریعت میں یہ سراحت یعنی حکم موجود ہو کہ وہ حرام ہیں اس طرح اور حرام اشیاء کا دائرہ بہت محدود ہے اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے تو حلال صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے تعلق سے شریعت میں واضح ثبوت موجود ہو جیسے کہ یہاں پر مسلمانوں کے سوال کرنے سے یہاں پر اللہ تعالی نے آیت ناظر فرمائی تھی تو یہاں پر حلال اشیاء کا دائرہ وسیع کر کہ مسلمانوں پر دیکھا جا تو احسان عظیم کیا گیا ہے سبحان اللہ تو شریعت نے ہمارے لئے کوئی چیز حلال کی ہیں اور جس کو حرام کیا ہے اس کا نام لے دیا گیا ہے اب جو دونوں کے درمیان میں جس کا نام نہیں لے دیا گیا ہے تو وہ عباحت کی جو بات ہم نے پڑی ہے مباہ ہونا وہ بات یہاں آ جائے گی اور وہ لاغو ہوں گی یہاں پر واللہ ہو آلہ اللہ تعالیٰ مشہر آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أہل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطیحة وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذین كفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دینكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم موسيقی بلاد نمیس